ہلو گائز کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے والے ایک آئرن فارم جو کی بہت ہی آسان ہے اور گائز اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر ڈیوائس میں کام کرے گا چاہے وہ موبائل ہو چاہے لپ ٹاپ ہو چاہے پی سی ہو چاہے کمپیٹر ہو یہ ہر ڈیوائس میں کام کرے گا فیلحال تو میں ابھی اس سے موبائل میں بنانے جا رہا ہوں اور یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے کام کرے گا اور اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں اگر اس ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں اور گائز اسی ویڈیو آپ کو یوٹیو پر کہیں نہیں ملے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ سامان میں نے دکھا دیا ہے گائز جو بھی سامان کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کو چسٹ کی ضرور پڑے گی ہوپل کی اور یہاں پہ کوئی سے بھی آپ کو بلوک لے لینے ہیں اگر آپ چاہیں تو ڈرٹ سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سے بلوک نہیں ہے اور یہاں پہ سائن بورڈ گلاس ہے سلینچنگ ٹیبل اور وارٹر بکٹ لاؤا بکٹ اور آپ کو ویلیجر چاہیے ہوں گے تو ویلیجر تو خاص بات ہے اور یہاں پہ آپ کو چاہیے ہوں گے سلیب اور گائز جو بہت ہی مین چیت تھی وہ تھی بیڈ جو کی میں نے اس باکس میں نہیں رکھی ہے اس کو میں پھر سے لے لوں گا وہاں سے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے چسٹ رکھنی ہے اس کے پیچھے آپ کو نائن ہوپر پلیس کر دینے کچھ اس طریقے سے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے آپ کو نائن ہوپر پلیس کر دینے اور اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سٹون لینا ہے سٹون کو آپ کو یہاں پہ اس طریقے سے رکھ دینا ہے نیچے والے سٹون کو آپ کو توڑ دینا ہے اور اب آپ کو اس طریقے سے اس کے چاروں سائیڈ میں سٹون لگا لینے ہیں تو کچھ اس طریقے سے گائز آپ کو سٹون لگا لینے ہیں اور یہاں پہ ایک سٹون لگانے کے بعد اب آپ کو گائز سلیب لینا ہے سلیب کو آپ کو یہاں پہ کچھ اس طریقے سے لگا دینا ہے تاکہ جو ہماری چٹے وہ اچھے سے اوپن ہو سکے اس کے بعد گائز اس کے اوپر آپ کو دو لیئر اور سٹون کی لگا دینی ہے تو میں لگا دیتا ہوں فٹک سے آپ کو دو لیئر اپکے پر پھر سے لگا دینی ہے اکی گز تو میں انہیں یہاں پر لگا لی ہیں مطلب دو لیئر لگا لی ہیں کل ملا کے یہاں پر تین لیئر لگ چکی ہے سٹون کی اس کے بعد جنہیں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر 9 سائن بورٹ لگانا ہے آپ کو یہاں پر 9 سائن بورٹ لگانے ہے تو میں فٹک سے جلدی سلدی لگا دیتا ہوں اور اس میں آپ کو لکھنا کچھ بھی نہیں ہے بس ایسے ہی آپ کو لگا دینے ہیں یہ اس لیے میں لگا رہا ہوں یہاں پہ تاکہ جو میں لاوہ ڈالوں گا تو گائز وہ یہاں پہ اٹک جائے نیچے نہ جائے تو اب آپ کو لاوہ بکٹ لینی ہے دن بیچ والے سائن بورڈ کے اوپر آپ کو لاوہ بکٹ کچھ اس طریقے سے ڈال دینی ہے تو میں ڈال لیتا ہوں جلدی سے انڈ اس کو آپ دھیان سے کرنا اگر آپ سروائیول میں کھیل لیں میں تو کریٹی میں اسے بنا رہا ہوں اور اس کے بعد گائز اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو آٹھ بلوک لگانے ہیں یہاں پہ تو میں لگا لیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 تو گائز اس طریقے سے آپ کو چاروں طرف آپ کو کرنا ہے تو گائز میں نے یہاں پہ اس کے چاروں سائیڈ میں اس طریقے سے آٹھ آٹھ سٹون لگا لیے ہیں اور اس کے بعد گائز اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو ادھر کی سائیڈ میں آنا ہے اس کو آپس میں ملا دینا ہے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 تو یہاں پہ آٹھ بلوک ہو گئے ہیں تو میں اس کو فٹاک سے جلدی سے ملا دیتا ہوں اور اس کے بعد ایسا ہی گائز آپ کو اس کے چاروں سائیڈ میں کرنا ہوگا تو جیسا اس طریقے سے ہم نے بنایا ہے اس کو آپس میں ملایا ہے اسی طریقے سے آپ کو چاروں سائیڈ میں اس کو ملا دینا ہے اس طریقے سے آپ کو دکھے گا اس کے بعد گائز اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو ان جب کھالی جگہ دکھ رہی ہے ان کو آپ کو فل کر دینا ہے تو میں جلدی سے اس کو فل کر لیتا ہوں اکی گائز تو میں نے یہاں پہ ان ساری جگہ کو فل کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ کچھ اس طریقے کا سٹریکچر بن چکا ہے اور اس کے بعد جب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کے چاروں سائیڈ میں ایک ایک سٹون لگانا ہے کچھ اس طریقے سے جسے میں لگاؤں گا گائز آپ دیکھ لینا بھی تو گائز یہاں پہ اس طریقے سے آپ کو سٹون لگانے ہیں اس کے چاروں سائیڈ میں اوکے گائز تو میں نے یہاں پہ اس کے چاروں سائیڈ میں ایک ایک سٹون لگا لیے ہیں اور اس کے بعد گائز اب آپ کو اسٹیرز لینی ہے دن اسٹیرز بھی آپ کو اسی طریقے سے اس کے اوپر اسٹون کے اوپر اس کے چاروں سائیڈ میں لگا لینی ہے تو میں جلدی سے لگا لیتا ہوں اوکے گائز تو یہاں پہ میں نے اس کے چاروں سائیڈ میں اسٹیرز لگا لینی ہے اور اس کے بعد گائز اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو وارٹر وکٹ لینی ہے then water bucket سے آپ کو اس کے چاروں سائیڈ میں مطلب چاروں سائیڈ اسٹیرز پر آپ کو پانی ڈالنا ہے جس طریقے سے guys میں ڈالنا ہوں اسی طریقے سے آپ کو بھی ڈالنا ہے اس طریقے سے دھیان رہے کہ guys یہ جو water ہے یہ اسٹیرز کے اوپر ہی پڑنا چاہیے تو میں جلدی سے اس کو چاروں سائیڈ میں ڈال لیتا ہوں okay guys تو یہاں پہ میں نے اس کے چاروں سائیڈ میں water ڈال لیا ہے and guys اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو stone لینے ہیں then stone یہاں پہ آپ کو ایک لگانا ہے کچھ اس طریقے سے and سامنے کے سائیڈ میں آپ کو دو stone لگانا ہے یہاں پہ and پیچھے کے دو stone آپ کو توڑ دینے ہیں and اس کے بعد guys اب آپ کو اس کے اوپر دو stone اور لگانے ہیں اور اس کے بعد نیچے والے دو stone کو آپ کو توڑ دینا ہے and اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو تین stone ادھر سامنے کی اور لگانے ہیں and ادھر بھی آپ کو تین stone لگانے ہیں کچھ اس طریقے سے and ادھر بھی آپ کو تین stone لگانے ہیں تو میں جلدی جلدی لگا لیتا ہوں اور ادھر بھی آپ کو سٹون اس طریقے سے لگا لیں اور اب آپ کو اس کو فل کر دینا ہے تو میں فل کر لیتا ہوں اس کو جلدی سے اور اس طریقے سے آپ کو فل کرتے لینا اس کو تو میں فل کر لیتا ہوں جلدی سے اوکے گائز تو یہاں پہ اس کو اس طریقے سے آپ کو فل کر دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بیڈ لینی ہے جو کہ میں چسٹ کے اندر میں نے نہیں رکھی تھی اس کو بعد میں میں نے اٹھایا ہے کریٹیو سے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے آپ کو سیون بیڈ ڈال دینی ہے کچھ اس طریقے سے تو یہاں پہ سکس سیون تو اس طریقے سے آپ کو سیون بیڈ ادھر ڈالنی ہے اور اس کے الٹی سائیڈ میں ادھر کی سائیڈ میں آپ کو سیون بیڈ آپ کو ڈال دینی ہے اس طریقے سے تو میں فٹاک سے جلدی جلدی ڈال لیتا ہوں اور اس کے بعد گائز اب ادھر کے سایڈ میں آپ کو تین بیڈ ڈالنی ہے اور ادھر بھی آپ کو تین بیڈ ڈال دینی ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد گائز اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کے نیچے جتنے بھی آپ نے سٹون لگائے ہیں ان کو آپ کو توڑ دینا ہے تو میں توڑ لیتا ہوں جلدی سے اکی گائز تو میں نے اس کے نیچے جو سٹون لگائے تھے وہ میں نے توڑ لیے ہیں اور اس کے بعد گائز اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ آنا ہے ایک گلاس پر لگانا ہے اور یہاں پر آپ کو تین گلاس سامنے کے سیڈ میں آپ کو سیون گلاس لگانے ہیں تو یہاں پر کتنے ہوگئے تین چار پانچ چھ چھ گلاس لگا دئی ہیں یہاں پر سات ہوگئے تو یہاں پر بھی آپ کو ادھر ادھر سات لگا دینا ہے تو میں نے یہاں پر لگا لیا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو فلینچنگ ٹیبل لینی ہے تو فلینچنگ تیبل کچھ اس طریقے سے آپ کو لگانا ہے آپ کو باہر کے سیڈ میں لگانا ہے آپ کو گلاسے کے اوپر نہیں لگانا ہے اکی گائز تو اس طریقے سے آپ کو فلینچنگ تیبل لگا دینی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کے اندر ویلیجر ڈالنے ہیں کم سے کم 20 اگر آپ کے جہاں پر فارم آپ بنا رہے ہیں اگر وہاں پر ویلیج ہے تو وہ آپ ویلیجر سے لاغ سکتے ہیں اگر آپ سروائیول میں کھیل شکتے ہیں اگر آپ کریٹیو سے کھیل لیں تو یہاں پہ آپ سپون کر سکتے ہیں تو میں فٹاک سے ان کو سپون کروا لیتا ہوں تو ون، ٹو، تھری، فور، فائف، سکس، سیون، ایٹ اوکے ان کو مار کیوں رہا ہوں مینو، دس، یارہ، بارہ یار ہٹ جاؤنا راستے سے تیرہ، چودہ، پندرہ، یار سولہ، سترہ اٹھرہ، انیس اور بیس اور گائز یاد رہے یہاں پہ جو گرین کوٹ پہن کر یہاں پہ جو ویلیجر سپون ہوا ہے آپ کو اس کو مار دینا ہے اگر آپ بھی سپون کروا رہے ہیں ویلیجر کو اگر وہ گرین پہنے ہیں تو آپ اس کو مار دینا یہاں سے یا تو آپ ادرواز اس کے اندر ڈالنا ہی مت اس کو تو میں اس کو مار لیتا ہوں کیونکہ یہ گرین جو ہوتے ہیں ان سے تھوڑی سی گلتی آ جاتی ہے مجھے پتہ نہیں کیا گلتی آتی ہے بھٹ ہوتا ہے ہوتا ہے اوکے گائز تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہمارا آئرین کولم سپون ہو چکا ہے پہلا بلکہ جب یہ آئرین فارم بن کے تیار بھی نہیں ہوا ہے اس سے پہلے ہی آئرین فارم بلکہ آئرین کولم سپون ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور گائز اس کے لئے آپ لائک کر دیجئے ویڈیو کو اور یہاں پہ میں اس کی چھت کو بند کر دیتا ہوں جلدی سے تاکہ یہ جو بلیزر ہے یہ کہیں کود کر وہ باہر نہ نکل جائیں اور گائز آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے جیسے ہی مطلب اس کی ابھی چھت بھی نہیں بن ہوئی ہے اور اور جو ہے آئرین کولم سپون ہونا سٹارٹ ہو چکے اوکے گائز تو میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اور یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے یہ دوسرا آئرین کولم ہے اوکے ہاں تو گائز یہ دوسرا آئرین کولم ہے اور میں اب آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں کہ کتنا آئرین میں جھے ابھی ملا ہے بس جسٹ ٹو منٹ کے اندر تو میں جلدی سے چلتا ہوں اینڈ چیسٹ کے اندر دیکھتا ہوں کتنا آئرین ہمیں ملا ہے تو گائز یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ ہمیں دو روز ملے ہوئے ہیں اور نائن انگٹ ملیں گے آئرین کی اور گائز میں ابھی تھوڑا سا اور ویٹ کرنے والا ہوں اور آپ کو دکھانے والا ہوں کہ مطلب کتنے سے مطلب آئرین کولم سپون ہوتے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ویٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک کیٹ سپون ہوئی تھی اور وہ مر چکی ہے اور یہاں پہ رات بھی ہونے والی ہے تو گائز رات ہونے والی ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں میں پہلے دن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے آئرین کولم جو ہے وہ سپون ہو رہے ہیں اکی گائز تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارا تیسرا آئرین کولم جو ہے وہ سپون ہو چکا ہے اور گائز یہ جو آئرن فارم میں نے بنایا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے اور یہ موبائل میں بھی ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا اور یہ ہر ڈیوائس میں ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا تو گائز یہ جو آئرن فارم ہے اس کو آپ بہت ایزی بنا پائیں گے اور اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ ہی میں نوٹفکیشن بل کول پر جرور سیلیکٹ کر دو کیونکہ میں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے کہنے پر لاتا رہتا ہوں تو ملتے انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئے بائی بائی ملتے انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئے